کریکنگ کے ساتھ ہی اور نیوزی لینڈ کے خلاف ونڈے سیریز میں پاکستان کی اچھی پرفارمسز کے ساتھ جہاں پر کھلاڑیوں کا مرال بلند ہو رہا ہے وہیں پر کھلاڑی کچھ ایسا پریس کانفیسز کے اندر آ کر بول رہی ہیں جو کہ بورڈ کے لیے اور بورڈ کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے لیے ایک حلقی ہڈی بدتا جا رہا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے جو ہے محمد رزوان انہوں نے ایک متنازع بیان دیا تھا کہ وہ ان کو پانچویں نمبر پر کھیلنا بالکل بھی پسند نہیں ہے وہ چوتھے نمبر پر کھیلنا چاہتے ہیں اب اسی طرح تیسرے ونڈے کے اندر نوے رنز کے ساتھ بردے بیدان بننے والے پلیئر آف دی میچ بننے والے امام الحق نے بھی کچھ ایسا ہی کہہ دیا ہے ٹیم کی اندر کی باتیں بھی شیئر کر دی ہیں جو کہ میڈیا میں بہت وائرل ہو رہی ہیں بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ کیا ہے اور اس کے اوپر یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا ان پلیئرز کی گرومنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے کیا ان پلیئرز کی جو ہے وہ ان کو ایک آؤٹلائن دینے والا کوئی نہیں کہ آپ نے پریس کانفرس کے اندر جو ہے وہ کیا بولنا ہے اور کس کو آوائیڈ کرنا ہے اور کوشن کو تو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مول اور گول کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسے وہ جارانہ انداز میں کھیلے میدان کے اندر اسی طرح ہی وہ پریس کانفرس کے اندر بولے اور ڈٹ کر بولے سوال یہ تھا کہ اگر ان دونوں میں سے بابر آزم اور اس کے علاوہ فخر زمان کے ساتھ آپ کو بلے بازی کس کے ساتھ آپ کمفرٹ ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ دونوں کے ایٹیچوڈ کے اندر بڑا فرق ہے فخر زمان ہے کہ وہ بولتے ہی نہیں ہیں اور چپ چاپ اپنی جو ہے وہ اننگز کھیلتے رہتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ لیک آف کمیونکیشن ہے دونوں کے درمیان اور پھر جب بات ہوئی کپتان بابر آزم کی تو بابر آزم کی حوالے سے بالکل اپوزیٹ تھا ان کا سٹیٹمنٹ اور کہتے ہیں کہ وہ تو چیختے چنگارتے رہتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ پھر وہ کپتان کے حوالے سے کچھ ریزرویشن بھی رکھتے ہیں کہ کپتان ہر چیز میں نوک جوک ان کی اور اس کا نوک ٹوک ٹوکتے رہتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے یہ بھی ایک نامناسب رویہ بھی ہے اور بات بھی ہے اور آخر میں ایک سوال اور بھی ہوا جو بہت ہی زیادہ تنازہ کھڑا ہو گیا ہے جس کے اوپر سوال یہ تھا کہ میڈل آرڈر کے اندر جو ہے وہ پلیئر سے سٹرگل کر رہی ہیں تو آپ کے خیال سے کیا سینئر بلے باز جن کو محمد نواز جو ہے جن کو جو ہے ان کے ایک چانس ملا ہے افتخار احمد کو تو کیا افتخار احمد جیسے تجربہ کار بلے باز کو اور جارے وزاج دروہ تری سیسٹی کے نام سے مشہور ہیں جو محمد حارث سے کیا ان کو نہیں موقع دینا چاہیے لیکن وہاں پر انہوں نے اپنی دوستی کی لاج رکھی اور کہا کہ شاداب خان پھر اس کے بعد سلمان علی آغا یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے محمد نواز کی بھی بات کی تو یہ اصل میں انہوں نے اپنی دوستیاں نبھائی ہیں کیونکہ اسی سے ہی تو ایک امیج بیلڈ ہوتا ہے تو یقیناً آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی ویڈیو آز چاہیے ہیں تو ضرور بتائیے گا شکریہ